بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیقی ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور دوسری بات کہ it is a kind of والٹائیک سیل کے الیکٹرو کیمیکل انرزی کو یا الیکٹریکل انرزی کو وہ پروڈیوز کرتا ہے فرام کیمیکل انرزی ٹھیک ہو گیا اچھا اب آتے ہیں اس کی فانکشن کے اوپر بسی قلی ڈرائے سیل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ عام سا سیل ہوتا ہے جو آپ نے اکثر گروں وغیرہ میں مختلف ٹائلز میں یا گڑیوں وغیرہ میں یوز کیا ہوتا ہے جو اتنا سا یا مختلف اس کے سائز آتے ہیں وہ سیل ہوتا ہے جو عام طور پر آپ اپنے گھروں میں مختلف چیزوں کو الیکٹرونکس کے انسٹرومنٹس وغیرہ کو ایکوٹمنٹس کو ایکلائنسز کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ٹرائے سیل ہوتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے بچمن کے اندر اس سیل کو توڑا ہوگا اس سیل کے ساتھ کھیلے ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیل میں ہمیں سائیڈ پہ ایک میٹل پلیٹ ملتی ہے جس میں اس سارے سیل کو گیرا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کاغذ لگا ہوتا ہے اور اس کے بیج میں ایک بلیک سالیڈ ڈپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس میں وائٹ مٹیریل اگر نیا سیل آپ توڑیں تو وائٹ مٹیریل ہوتا ہے اور اگر پرانا توڑیں تو وہ بلیک مٹیریل ہوتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ساری یاد رکھئے گا کہ جو ڈرائے سیل ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک پورا کنٹینر ہوتا ہے وہ جو پتری ہے ساری جس کو آپ توڑتے ہیں اور وہ پوری ایک پلیٹ سے نکیتی ہے that is آف زنک زنک پلیٹ یا زنک کور ہوتی ہے جو اراؤنڈ اس کے لپٹی ہوتی ہے وہ اینوڈ کے طور پر کام کرتی ہے اور اس کے بیچ میں یہاں پہ ہم نے رکھا یا ڈپ ہوتا ہے گریفائٹ راڈ گریفائٹ راڈ اور یہ گریفائٹ راڈ کام کرتا ہے کیتھوڈ کے طور یہ دو چیزیں اس کی ہوگی کیتھوڈ اور اینوڈ دونوں ایلیکٹروڈ کہ جو وہ میٹل کی پلیٹ ہے جس کے اندر سارا کچھ پڑا ہے وہ کیا ہوگا زنک اور اس کے بیچ میں ایک راڈ ڈپ ہوتا ہے that is آف گریفائٹ گریفائٹ راڈ کیتھوڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ زنک اینوڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کے بیچ میں یہاں پر جو ایلیکٹروڈائیڈ پڑا ہوتا ہے جو ایلیکٹروڈیٹک سولوشن ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے امونیم کلورائیڈ دوسرا ہوتا ہے زنک کلورائیڈ تیسرا ہوتا ہے میگینیز آکسائیڈ اور چوتھی چیز ہوتی ہے پاوڈڈڈ کاربن یہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دیز آر ایلیکٹروڈائیڈ بس یہ ٹوٹل اس کا فنکشن ہے اس سے زیادہ کوئی اس میں سائنس نہیں یہ ایلیکٹروڈائیڈ ہے یہ گریفائیڈ اس کا کیا تھوڑ ہوتا ہے اور یہ زنگ اس کا اینوڈ ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سائٹ پر پوزیٹیو سائن ہوتا ہے دوسری سائٹ پر نیگٹیو سائن ہوتا ہے اب جب بھی اس سائل کو آپ ویسے اوپن رکھیں تو وہ ڈسچارج نہیں ہوتا ایک لمبے عرصے کے بعد جا کے وہ خراب ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ویسے انسٹرومنٹ کے باہر رکھیں وہ ڈسچارج نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو کسی بھی انسٹرومنٹ میں کسی مشین میں کسی واش میں یا کسی ٹوائے کے اندر رکھتے ہیں تو وہ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک طرف یوں سپرنگ بنا ہوتا ہے اور ایک طرف ایسی سیمپل سی یوں سائیڈ بنی ہوتی ہے ہم نے ان کے اندر اپنے سیل کو رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس سیل کو اٹھا کے اس کی بیچ میں رکھتے ہیں تو یہ ایک سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ جو زنک ہے اینوڈ کے طور پر یہ زنک یہاں سے اکسیڈائز ہو کر سلوشن میں جاتا ہے زن پلس ٹو کی فارم میں اور دو الیکٹران یہ لوز کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو دو الیکٹران زنک سے سلوشن میں آتے ہیں یہ یہیں سے ایکسرنل سرکٹ سے آپ کے جو انسٹرومنٹ ہے اس کو چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ جو الیکٹران ہے دیزار بیسیکلی الیکٹرک کرن جو وہ مشین جو گڑی آپ یوز کر اس کو چلانے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب سرکٹ کے دوسری طرف سے یہ الیکٹران آتے ہیں تو کیتھوڈ پہ ریکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے ایم این او ٹو پلس ٹو این ایچ فور پلس ٹو الیکٹران ٹو امونیم کے آئنز ٹھیک ہے دو مگنیشم کے مگنیز اکسائیڈ کے مالیکول الیکٹرانز لیں گے اور اس کے ریزارڈ میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہ اکسیڈائز ہوکے آسو ریڈیوز ہوکے ایم این او ٹو او ٹو پلس امونیا اور پلس وارٹر یہ چیزیں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اوہرال آپ نے یہ رییکشن یاد کرنا ہے کہ زنگ جب اوکسیڈائز ہوتا ہے دو الیکٹران پروڈیوز کرتا ہے اور وہ الیکٹران ایکسٹرنل سرکٹ میں جاتے ہیں اور ہمارے انسٹرومنٹ کو چلانے میں ہلپ کرتے ہیں تو that's all about ڈرائی سیل ڈرائی سیل میں ٹوٹل پر ٹوٹل یہ ہی فنکشن ہے یہ ہم نے الیکٹرولائٹ ہے یہ کیتھوڈ ہے اور یہ اینوڈ ہے اینوڈ پر یہ ریکشن ہوتا اور کیتھوڈ پر یہ ریکشن ہوتا ہے آئی ہوپ یہ ڈرائی سیل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ایک نیکس لیکچر میں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک دیجئے اجازت اللہ حافظ